نوستکار کشانمیترو کشانمیترو آج ہم بات کریں گے ٹام آٹر کے بارے میں کی اس سمیں کس کمپنی کی کون سے برائیٹی لگانا چاہیے جو جس میں روک پرترودک چھمتا بھی اچھی ہو اس کی اوپت بھی اچھی ہو اس کی لیندھ کیا ہوتی ہے اس کے فل کیسے ہوتے ہیں اس کا فل کا کلر کیسا ہوتا ہے فل کا وزن کتنا ہوتا ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں جانکاری دینا چاہتے ہیں آپ کو کہ یہ آپ ٹام آٹر لگانا چاہتے ہیں تو آپ کس کمپنی کی بارے کون سے برائیٹی کا چائن کریں کون سے برائیٹی کی بھوائی کریں جس سے آپ کم سے کم لاغت میں اور اچھی اچھی اوپر مل سکے جس سے ادھک سے ادھک اتپادن ملے گا تو ادھک سے ادھک آپ کو منافع ہو سکے اور بازار میں مارکیٹ میں آپ کو اس کا بازار مول بھی بہترین مل سکے آپ کو اچھے سے اچھا مل سکے اور اس کی بھکری بھی بہت اچھی ہو سکے کسانمیتروں کسانمیتروں جیسا کی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سواجنٹا کمپنی کا ساہو ٹاماتر ہے ٹی وو باتیس اکیامن اس کی بھوائی آپ پندرہ اگست سے اور پندرہ اکٹوبر کے بھیشت کر سکتے کسانمیتروں بات کرتے ہیں اس کی نرسری کی اس کی نرسری بھوائی کے لگ بھک 25 سے 30 دنوں میں تیار ہو جاتی ہے اور اس کا 25 سے 30 دنوں بعد آپ پودھر اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس کی لیند کتنی ہوتی ہے کسانمیتروں اس کی لیند جو ہے چار سے پانچ پھوٹ ہوتی ہے لیند ملتب اس کی لمبائی پودھے کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ لگ بھک چار سے پانچ پھوٹ کی ہوتی ہے بات کرتے ہیں اس کی پیداوار کی تو پیداوار آپ کی چھمتہ کے اوپر نربھر کرتا ہے ویسے ایک اگیت پودھے کو بھرپور ماترہ میں آو سکتا انشار اس کے پوشکتتو اور جو بھی بیٹامینز چاہیے جو بھی اس کو پوشکتتو چاہیے جو بھی خات چاہیے دوائیں چاہیے یہ آپ پوری طرح سے دیکھ ریک کرتے ہیں تو پرتی پودھا کریباً 25 سے 30 کلو پرتی پودھا یہ اس کی پیداوار ہوتی ہے اور بہت ہی اچھا ٹماٹر ہوتا ہے بات کرتے ہیں اس کے کلر کی تو اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ گہرا لال ہوتا ہے گہرا لال ہونے کی وجہ سے مارکٹ میں ڈیمانڈ اس کی بہت ہوتی ہے مانگ بہت ہوتی ہے بکری بہت ہوتی ہے اس کی اور اب بات کرتے ہیں یہ دی آپ ٹرانسپورٹیشن اردھات کہیں دور لے جانے کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے یا دی آپ کہیں دور لے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کے منڈی میں آپ کے آج پاس چھتروں میں ٹماٹر بہت سستا ہے اور کہیں بہاری چھتروں میں یا بہاری منڈیوں میں کہیں دور کی منڈی میں ٹماٹر کا ریٹ بہت اچھا ہے تو آپ وہاں لے جا سکتے ہیں اس قریباً چھے سے سات دن اس کی روک تھام بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اس میں سوڑنگلن نہیں ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جمعہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے اور اس کا وزن کتنا ہوتا ہے کسان نتروں اس کا جمعہ نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے اور اس کا وزن جو ہوتا ہے وہ ایٹ پوائنٹ سکس گرام ہوتا ہے جس کے بیچ کسان نتروں کاؤنٹنگ میں آتے ہیں گن کر کے آتے ہیں پہنتیس سو بیج کا پیکٹ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں پہنتیس سو بیج تین ہزار پانچ سو بیج گن کر ایک پیکٹ میں آتے ہیں اور اس کی گنبتہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ جو مارکٹ میں سلے جاتے ہیں چاہے وہ جمعہ کی بیشے میں ہو یا کوالٹی کی بیشے میں ہو یا پیداوار کی بیشے میں ہو بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور یا آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پیکٹ کہیں نقلی تو نہیں مل گیا یا کوئی ایسی سنکہ آپ کو بنتی ہے کہ پیکٹ کچھ گھڑ بڑ لگ رہا ہے تو جیسا کہ پیکٹ کے اوپر اسکینر دیا ہوا ہے آپ اسکین کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ پیکٹ سجنٹا کمبنی کا یہ ہے یا نقلی یہ ہے ساہو ٹماٹر 32 بہت ہی اچھا اور اس کی گنبتہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو اگر آپ ٹماٹر کی کھیتی کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ٹماٹر کی بہائی کرنا چاہتے ہیں تو ساہو ٹماٹر جو کی ساہو ٹی وہ 32 کے نام سے آتا ہے اس کی بہائی کر سکتے ہیں یا آپ اچھی اوپر لینا چاہتے ہیں تو اس کے پر ترودھک روک پر ترودھک چھمتا اتنی اچھی ہوتی ہے کہ انہیں برائیٹیوں کی اپکشہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور اس کی بہائی جیسا کہ ہم نے بتایا آپ پندرہ اگر سے پندرہ اکٹوبر کے بیچ کر سکتے ہیں اس کے لمبائی اس کے پودھوں کے لمبائی جو ہوتی ہے وہ لگ بھگ چار سے پانچ فٹ کی ہوتی ہے تو اس پرکار یا آپ ٹماٹر کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو سجنٹا گمبانی کی جو ساہو برائیٹی آتی ہے ساہو 32 ساہو ٹیو 32 اس کی بہائی آپ کر کے کم سے کم لاغت میں اور ادھک سے ادھک منافع کما سکتے ہیں یہ دھیان رکھے کسان میں تو ٹماٹر کی یہ کھیتی آپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمیہ کا بہت دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ کچھ برائیٹیاں کچھ لوگ سمیہ کے انروپ برائیٹیوں کو وہ دیتے ہیں جس سے ان کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اوپس کم ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ کس برائیٹی کا کب اور کتنے دنوں کے انتر بہائی کر دینا چاہیے اس کے بعد پھر پونہ دوسری برائیٹی کا چین کریں جب آپ کو اید لیٹ میں لگانا ہو اس کے بعد لگانا ہو تو اس کی کئی برائیٹیاں آتی ہیں اس کا چین کر سکتے ہیں جیسے پندرہ اکٹوبر سے لے کا پندرہ اکٹوبر کے بعد یا پندرہ اکٹوبر کے بعد آپ ٹماٹر لگانا چاہتے ہیں بھونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کرسی ویسے سک یا کسی دکان دار سلاح لے لے اور دوسری برائیٹی کی جانکاری لے لیں تب اس کی بوائی کریں یادی آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت شاری لوگ چماتر لگاتے ہیں اور اس کا سمیں بیچ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا نقصان ہوتا ہے آپ لگاتے جرور ہیں محنت بھی کرتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ یہ برائیٹی تو پہلے بوئی جانی چاہیے اور لیٹ میں بو دیئے ہیں یا مان لیٹ میں بونی چاہیے اور اس کو پہلے بو دیئے ہیں اس سے آپ کی اوپس پیداوال کی پر بھاو پڑتا ہے بہت ہی برا اور روک بیماری بھی اس میں بہت زیادہ لگتی ہیں تو یہاں آپ ٹماٹر کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو کسی کسی وشیشد یا دکاندار سے سلاح لے کر ہی تب اس برائیٹی کی بوائی کریں کتاب نتروں یاد جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چنل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولے دھنیواد